السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فنائی والعدم کما قال عزا شانو کلو شیئن حالکن اللہ وجہہ وکلو نفس زائقت الموت وقالا کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام کربلا کے واقعہ کے بعد جو سب سے اہم ہستی جس نے کربلا کو ہم سب تک پہنچایا ہے اور روشناس کرایا ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام ہے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے ہمارے لئے بہت قیمتی جواہر چھوڑے ہیں ایسے زخیر معارفِ الہیہ چھوڑے ہیں جن پہ اگر انسان متعلق ہو جائے تو اسے معرفتِ پروردگار حاصل ہو سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کو اس حوالہ سے ضرور جانتے ہیں کہ آقا نے پینتیس یا چالیس سالہ جو واقعہ کربلا اور شام کی قید کے بعد گزارے ہیں مدینہ میں وہ ہر وقت روتے ہوئے گزارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا کو واقعہ کربلا کے وہ مناظر ہر وقت سامنے رہتے تھے جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے حتی کہ گھر میں چلتے ہوئے بچوں کو بھی دیکھتے تو اپنے کربلا کے بچے یاد آجاتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کی صیرت میں اور آقا کی زندگی میں یہ بھی موجود ہے کہ چوتھے امام نے جو معارفِ الہیہ پر مشتمل وہ جو قیمتی کنائز چھوڑے ہیں ہمارے لئے وہ بھی بہت عام ہے اور ان کے ذریعے سے آقا نے اپنے تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا ہے اور یہ ایک اسلوب تھا چوتھے امام کا جو باقی اماموں کے اس طرح نہیں ملا ہے کہ آقا ان دعاوں کے ذریعے سے اور ان مناجات کے ذریعے سے جن مناجات پر مشتمل آقا کی دعاوں کی کتاب کو صحیفہ سجادیہ اخت القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بہن ہے قرآن جیسی ہے ان ادعیہ کے ذریعے سے تبلیغات کی ہیں اور ترویج دین اسلام کو جاری رکھا ہے اور یہ اسلوب تھا آقا کا اس لیے کہ اس وقت بنیومیہ اور بالخصوص یہ جو یزیدی طاقتیں تھیں وہ اس وقت بہت زیادہ امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کا گیرہ تنگ کی ہوئے تھے تو وہ اس طرح کے وہ نہزت اور اس طرح کے وہ تحریک نہیں چلا سکتے تھے نہ درس دے سکتے تھے تو یہ ایک طریقہ تھا لیکن ان ادعیہ امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کے علاوہ یہ جو دعاوں کا مجموعہ ہے جو صحیفہ سجادیہ جسے ہم کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی آقا نے بہت بڑا کنز اور بہت بڑا زخیرہ جو معارف الہیہ پر مشتمل ہے وہ ہمارے لئے انہوں نے چھوڑا ہے صحیفہ سجادیہ کو تو ہم ثواب کی غرصے اور چونکہ دعائیں ہیں اور اس میں کوئی رزق کی دعا ہوگی اور اس میں کوئی مشکلات کے حل کی دعا ہوگی چونکہ نیچر ہے ہماری کے مسائل کے حل کے لئے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ تو ہم وقتاً فوقتاً بہرحال پڑھ ہی لیتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے اور مزید بھی ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ دعاوں کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا نے جو اہم چیز چھوڑی ہے وہ رسالہ حقوق ہے ایک ایسی کتاب آقا نے چھوڑی ہے موجودات ہیں جتنے بھی وجود رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں ان پر مبنی ایک اہم کتاب رسالت الحقوق یا رسالہ فی الحقوق جسے کہا جاتا ہے کہ حقوق کے بارے میں ایک کتاب چھوڑی سی کتاب کو رسالہ کہتے ہیں اس میں آقا نے انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کیسا ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے انسان کے جو اردگرد کے جو افراد ہیں ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں انسان کے اپنے اس کے رب کا اس پر کیا حق ہے اور اسی طرح انسان کے اپنے والدین کو اس پر کیا حق ہے انسان کے معلم اور مدرس اور استاز کا اس پر کیا حق ہے والدین پر اولاد کا کیا حق ہے تو یہ حقوق پر مشتمل جو آقا نے ایک عظیم کتاب چھوڑی ہے اس کی طرح بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اس لیے کہ واقعہ کربلا میں حقوق کو پامال کیا گیا ہے واقعہ کربلا میں ان حسنیوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی ہے جن کے حقوق کی بار بار پیغمبر گرامی قدر کو آقا حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے تعقید کی گئی تھی کہ آئے حبیب کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى مَوَدَّتِ قُرْبَاهِ کو عجرِ رسالت قرار دیا گیا اور ان کے حقوق کی امت نے پاسداری نہیں کی اور پامال کیا ہے نہ فقط پاسداری نہیں کیا بلکہ پامال کیا ہے اور بار بار امام زین العابدین علیہ السلام نے حق الامام علی المعموم کو بیان فرمایا کہ ایک امام کا معموم پر کیا حق ہے ایک امام کو اس کی رعیت پر کیا حق ہے عالم کا متعلم پر کیا حق ہے اسی طرح پڑوسیوں کا کیا حق ہے اسی طرح استاد کا کیا حق ہے تو ان حقوق کو آقا نے بیان فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے صحابی اور بڑا پیارا صحابی تھا ابو سلط الحروی اس کا نام ہے اسے فرمایا رحم اللہ من احیاء امرنا اے ابو سلط الحروی اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے ابو سلط الحروی نے پوچھا کیف یحیاء امرکم یابن رسول اللہ اے فرزند رسول آپ کے امر کو کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے وہ آپ کے امر ہے کیا جس کی زندگی کے لئے آپ ہم سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ عبد پر اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے آل محمد کے امر کو زندہ کرتا ہے وہ امر کونسا ہے اٹھویں امام نے رشاد فرمایا تَتَعَلَّمُونَ عُمُورَنَا وَتُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ ہم آل محمد کا امر جس کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ آپ ہم آل محمد کے علوم کو سیکھیں تَتَعَلَّمُونَ عُمُورَنَا اب ہم آل محمد کے امور کو سیکھو ہماری تعلیمات کو سیکھو وَتُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ اور ہمارے ان امور اور ہمارے ان علوم اور ہماری ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے بڑی لطیف تعبیر ہے آٹھویں امام کے ظہر ہے کہ فساحت و بلاغت کے شہکار تھے آئیمہ حُدہ علیہم الصلاة والسلام تو بڑی لطیف تعبیر سے ارشاد فرمایا تَتَعَلَّمُونَ عُمُورَنَا آپ شیعہ ہمارے امور کو سیکھو ان کی تعلیم حاصل کرو وَتُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ اور باقی لوگوں کو تعبیر کیا ہے ناس یعنی جو دیگر لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہماری ولا نہیں ہے ان تک یا جن کے پاس ہماری معرفت نہیں ہے ان تک ہمارے امور کو پہنچائیے انہیں تعلیم دیجئے ظاہر ہے کہ ہماری مجالس جو ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پر قیم ہوئی تھی اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے انہوں نے بھی اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا اور سوال کر کے پوچھا ہے کیا آپ مجالس برپا کرتے ہو جس میں ہمارے عامر کو زندہ کیا جاتا ہے تو صحابی نے فضائل بن یسار تھا غالباً اس نے پوچھا کہ آقا وہ کیا آپ کا عامر ہے جو ہم اپنی مجالس میں اس عامر کو زندہ کریں آقا نے فرمایا ہمارے فضائل ہمارے مسائب اور ہماری تعلیمات اور علوم ہیں ان کو بیان کرنے سے ہمارے عامر کو زندگی ملتی ہے تو ابھی ہم اپنی مجالس میں جاریوں ساری ہیں ہمارا یہ سلسل اس لیے کہ سفر کا مہینہ جاری ہے مجالس ماشاءاللہ روز بروز ہوتی جا رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور یہ عائمہ حدا علیہ مصد و السلام کی سنت رہی ہے کہ وہ مجالس برپا کرتے تھے اپنے گھروں میں آٹھویں امام کی سنت ہے اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت ہے جس امام کو بھی موقع ملتا رہا ہے وہ ذکر سید الشہدہ اور مجالس عزا کا قیام فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ امام علی رضا علیہ السلام سے مجالس کی قیام کیا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے لیکن عمر اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کیا وہ جو ہماری مجالس عزا ہیں ان میں احیاء امر اہل بیت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا ان میں آل محمد کا جو عمر ہے جو ابو سلطل حروی کو آٹھویں امام نے تعلیم فرمایا ہے کہ ہمارے عمر کو زندہ کرو کیا ہماری مجالس میں اس عمر کا احیاء اور ہماری مجالس میں امر کو زندہ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ عمر ہے کیا دو چیزوں پر مشتمل ہے آقا نے فرمایا آٹھویں امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو پھر اس کے بعد ہمارے علوم کو دیگر لوگوں تک پہنچائیے یہ ہیں عمر اہل بیت اتھار تو کیا ہم جب ایک ڈیٹھ گھنٹا یا سوا گھنٹا کی مجلس سے نکلتے ہیں تو کیا ہم نے کسی ایک عمر اہل بیت کو سیکھ کر نکلتے ہیں یا ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا کہنے کیا نقطہ لگایا ہے کیا فلان ان کا پوائنٹ کیا ہم نے کوئی حدیث سیکھی ہے کیا ہم نے کوئی فرمان سیکھا ہے کیا ہم نے کوئی حدف جس امام کی بھی تحریک کے بارے میں اس خطیب نے گفتگو کی ہے سیرت کے بارے میں گفتگو کی ہے اس حدف میں سے کچھ سیکھا ہے کیا امام کے جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے مثلاً آج کے ایام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے اکثر مجالس اسی پر مشتمل ہے تو کیا ہم اپنے چوتھے امام کی صفات پر متعلے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام کا نام تو زین العابدین نہیں ہے ہمارے چوتھے امام کا نام تو سید الساجدین نہیں ہے ہمارے چوتھے امام کا نام تو سجاد نہیں ہے نام تو علی ہے ایسے ہے کہ نہیں نام تو علی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس نام پر زین العابدین والی صفت غالب آگئی ہے کیا وجہ ہے کہ اس علی والے نام پر اگر آج بھی بچوں سے پوچھا جائے کہ ہمارے چوتھے امام کا نام کیا ہے وہ زین العابدین کہے گا سید ساجدین کہے گا امام سجاد کہے گا لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے چوتھے امام کا اصل نام جو نام ہے وہ علی ہے یہ تو صفات ہیں اب دیکھئے چوتھے امام کے عبادت کا اس قدر جو کسرہ سے عبادت فرمایا کرتے تھے اتنی ان کے عبادت کا منظر تھا کہ ان کے عبادت والا لقب ان کے نام پر غلبہ اختیار کر گیا اور لوگوں کو عام لوگوں کو ہمارے بچوں کو بھی مکتب اہل وید کے بچوں کو بھی نام اتنا یاد نہیں ہے چوتھے امام کا لقب یاد ہے زین العابدین لیکن کاشش لقب کے ساتھ معنی بھی یاد کروا دیتے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینات کتنے سجدے کیوں گے امام سجاد امام جعفر صادق نے بھی سجدے کیے سارے امام نے سجدے کیے ہیں پورا گھرانہ سجدے گزاروں کا گھرانہ ہے لیکن کمال ہے امام سجاد کے سجدوں کا کہ انہیں یہ لقب ملا سید الساجدین کہ سجدہ گزاروں کے آقا و سردار پھر اگر کوئی بندہ ایسے ہی امام کا تذکرہ بھی سنے اور سن کر جائے نہ اس نے زہر کی نمال پڑی ہو نہ عصر کی نمال پڑی ہو نہ فجر کی نمال پڑی ہو پھر وہ کیسے سید سجاد کی اس عامر کو زندہ کر رہا ہے پھر وہ کیسے اس فرمان امام علیہ رضا علیہ السلام کے اس فرمان کو پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ہماری تعلیمات کو جب آپ یاد کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں آٹھوہ امام زمانہ دیتا ہوں فَإِنَّهُمْ لَوْ عَلْمُ مَحَاسِنَا كَلَامِنَا اگر دیگر لوگ جن تک ہماری مار فتح بھی تک نہیں پہنچی ہے اگر ان تک ہمارے کلام کا حسن پہنچ جائے آپ کی وساطت سے آپ کے ذریعے سے ہمارے آل محمد کے کلام کا حسن پہنچ جائے لَقْتَ بَعُونَا تو یہ ساری کائنات ہماری پیروی کرنے لگ جائے گی اہلِ بیعت سے لوگوں کو دور کیا گیا وہ دور ہوئے نہیں ہیں لوگ اہلِ بیعتِ اتحار سے لوگوں کو اس وقت کے حکمرانوں نے جان بوجھ کر دور کیا کیوں ہوں اتنے اتنے سال جیلوں میں رکھا کرتے تھے کیوں ہوں میڈیا چلایا کرتے تھے جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو لوگوں کو سارے لوگوں کو پتا تھا یہ کون تھے نہیں پتا تھا لوگ تو یہی کہ چونکہ اعلان یہی ہو گیا تھا کہ باقی مارا گیا جو حاکمِ وقت اور اسلامی حکومت کے حکمران کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو ختل کر دیا گیا اور اس نے بغاوت کیا اور اس باقی کے باقی جو بندے تھے باقی جو بیبیاں تھی جو خواتین تھی ان کو حاکمِ اسلامی نے قید کر کے یہاں پہ بلوایا ہے تو میڈیا تو یہ کر رہا تھا کہ لیکن جب امامِ سجاد علیہ السلام نے وہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے اس نبینے کا واقعہ آپ نے سنا جو صحابی رسول ہے دیگر وہاں پہ جو آئے ہوئے روم کے وفد کے لوگ تھے جو جشن منانے کے لئے جزید پلید نے بلوائے ہوئے تھے جب امام نے اپنا تعارف کروایا کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا انما یرئید اللہ لیدھبانکم کی آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے انہیں کہا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا قُلَّا اسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرٌ إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى قُرْآن میں ہے وَعَاتِذُ الْقُرْبَى حَقَّهُ قُرْآن میں ہے جب یہ آیات جو مدھے اہلِ بیتِ اتھار شانِ اہلِ بیتِ اتھار میں وارد ہوئی تو اس وقت لوگوں نے پوچھا آقا نے فرمایا میں ہی تو ان آیات کے اس وقت مصداق ہوں میں ہی تو زوی القربہ ہوں میں ہی تو اس آیتِ تطہیر کا مصداق تو لوگوں کو دور کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا آٹھوی امام نے آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کربلا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو تاریخ میں ہوا اور گزر گیا اور اس کے بعد قصے اور کہانی ہم نے اپنے اولادوں کو سنانا ہے تاکہ وہ سواب حاصل کر رہے ہیں نہیں کربلا ایک پیغام ہے کربلا ایک فکر ہے کربلا ایک پوری تھاٹ ہے کربلا ایک سوچ کا نام ہے جو جاری و ساری ہے اور دو قسم کی فکریں تو ہمیں بھی کلام اہلِ بیتِ اطحار تعلیماتِ اہلِ بیتِ اطحار کو بڑے اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں بزرگ لوگ میں جانتا بھی ہوں ان کو کہ وہ جب اپنے زندگی میں کوئی اشرا سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے اور بعض نے مجھے وہ ذاتی تو ہر پہ وہ ریجسٹر بھی اپنے دکھائے ہیں کہ یہ جی ہم نے وہ تقریریں لکھی ہیں جو فلان خطیب بزرگوار پڑا کرتے تھے تو بہرحال انسان کو جب ایمہ حدا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور مودت اور عقیدت کہ یہ نور عطا ہوا ہے یہ نعمت عطا ہوئی ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اور یہ ہے ایک امام کا اس کی رعیت پر حق ایک امام کا اس کے معموم پر یہ حق ہے تو آقا نے چوتھے امام نے حقوق بیان فرمایا ہے جس میں زوجہ کا زوج پر بیوی کا شوہر پر حق کو بیان فرمایا ہے شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا ہے یاد رکھی آج جو معاشرہ میں آج جو سماج میں نزاعات ہیں اختلافات ہیں جھگڑے ہیں ایک دوسرے سے دوری ہے ان کا اہم سبب دیگر بھی اسباب ہوں گے لیکن ان جھگڑوں اور ان خصومات اور ان نزاعات کا جو اہم سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسروں کے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں اور فیصلے کرنے والے بھی بس وہ فیصلے کر دیتے ہیں لیکن یہ تنبیہ نہیں کرتے ہیں یہ کوئی نصیحت نہیں کرتے ہیں کہ بھئی حقوق کی بھی پاسداری کرو یہ کیس آ جائے اندہ ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے چوتھے امام نے ہمیں یہ حق ہمیں یہ حق کی طرح متوجہ فرمایا کہ ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے اور ایک شوہر کا بیوی پر کیا حقوق ہے اور یہ بھی ایک عجیب ہے مزاج ہے ہم لوگوں کا کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کرتا ہے اور یہ قوموں کو کرنا چاہیے افراد کو کرنا چاہیے کہ اپنے حقوق کی پامالی کو برداشت نہ کریں وہ قومیں تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ افراد بھی مر مٹ جاتے ہیں اور انہیں زندہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جو اپنے حقوق کی پامالی کو دیکھتے رہتے ہیں کبھی حکمرانوں کی صورتوں میں کبھی کسی ظالم و جابر فرد کی صورت میں وہ اپنے حقوق کی پامالی کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ صبر والا درس جو انہیں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے صبر بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ حقوق کی پامالی پر آواز اٹھانا زندہ ضمیر لوگوں کی علامت ہے تو آقا نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے تو اٹھتے ہیں اور اٹھنا بھی چاہیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا لیکن کیا اسی شد و مد کے ساتھ ہم دوسروں کے جو اپنے پر حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو کیا ہے وہ منظم کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام ضروری کرنا ہے چونکہ فلاں کا مجھ پر یہ حق ہے فلاں کو میں نے یہ ٹائم دی ہوا ہے لہذا مجھے آفس میں جانا ضروری ہے فلاں کمپنی کے ساتھ میں نے معاعدہ کیا ہوا ہے لہذا اب اس ٹائم پر مجھے جانا یہ اس کا مجھ پر حق ہے اور اس حق کے بدلے میں مجھے کچھ نکچ دیا جا رہا ہے یا میں دوسروں کے جو اپنے پر حق ہیں ان کو پامال کرتا ہوں لیکن اپنے حقوق کا بڑا چمپین ہوں اپنے حقوق کا علمبردار ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جب میں کسی کے حقوق کے پاسداری نہیں کروں گا جب میں کسی کے حقوق کے حفاظت نہیں کروں گا تو یقین کی گئے پھر وہ دوسرے بھی میرے حقوق کے پاسداری نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے والا معاشرہ ہے انسانوں کا معاشرہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے جب مغربی دنیا اور دیگر جو ترقیی آفت مامالک کے ہم قصے اور تذکرے کرتے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے اور واپس آدھا کہتا ہے کیا کہنے جی وہاں تو ترقی ترقی ہے وہاں تو امن ہی امن ہے وہاں تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہاں فرد بھی جو اس پر حقوق عائد ہو رہے ہیں ملک کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے سلطنت کی طرف سے ان حقوق کی وہ پاسداری کر رہے ہیں جو بھی قوانین ہیں اور ہمارے فقہ اکرام نے بھی کہا ہے واضح طور پر ہمارے فقہ کے یہ فتوے ہیں کہ حکومت کے یا گورنمنٹ کے جو بھی قوانین ہوں گے ان قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہے قوانین کی جو ہے وہ ذمہ داری اور پاسداری کرے گا اسی طرح حکمران جو ہوتے ہیں وہ حکومتیں جو ہوتی ہیں گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے افراد اور اپنے رعایہ کی کیا ہے حقوق کی پاسداری کرے گی اور ظہر ہے کہ جب انسان اپنے وظیفہ کو اپنے ذمہ داری کو ادا کرتا ہے پھر اسے اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ کسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرے تو آقا کی اس کتاب کو جو حقوق کے بارے میں آقا نے بیان فرمایا ہے اس کا ان ایام میں میں آپ تمام مومنین سے یہ التماس کروں گا اس کا مطالبہ کریں اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں گے یقین کیجئے ہمارے معاشرے میں آسودگی آئے گی ہمارا معاشرہ امن کی طرف بڑھے گا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھے گا ایک راعی ایک حاکم ایک سلطان کا رعیت پر کیا حق ہے اسی طرح رعیت کا ایک سلطان پر کیا حق ہے اسی طرح والد کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے اور یاد رکھئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ مجھو اللہ اللہ یا رسول اللہ والدین کے حقوق والدین کا جو حق اولاد پر ہے اس کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں اسی کتاب میں اے لوگو یان لو حق اباکا ان تعلم لولاہ لم تکن تیرے باپ کا تجھ پر حق یہ ہے چوتھے امام فرماتے ہیں حق و اباکا تیرے باپ کا تجھ پر حق یہ ہے لولا ہو اگر والد نہ ہوتا لم تکن تو اس دنیا میں بھی نہ ہوتا زہر ہے کہ جو ایک سلسلہ ایک واسطہ تکوینی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں آنے کا جو سلسلہ ہے جو واسطہ ہے تکوینی واسطہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ باپ کا وجود پہلے ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد آتی تو اگر والد اس دنیا میں نہ ہو چوتھے امام فرماتا ہے تیرہ وجود اس کے صدقہ میں ہے یہ جو ہر وقت میں کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں اور یاد رکھیے یہ جو والد کا اولاد پر حق ہے ضرور نہیں چھوٹے بچوں پر والد کا حق ہے جب یہ اٹھارہ بیس سال کو جائے پھر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بھی میرے اوپر باپ باپ کا حق ہے اس لئے آپ بھی اب ہیں یا نہیں ہیں اب بھی آپ کا وجود ہے یا نہیں ہیں اگر آپ کا وجود ہے تو یاد رکھیے یہ باپ کے وجود کے مرہون منت ہے چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اگر والد نہ ہوتا تو اور آج وہ بڑے بڑے جو بڑے لوگ ہیں بیچارے ہمارے پاس آتے ہیں اور اسی عمر کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی ہے اولاد احترام تو در کنار ہمیں گھر میں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں دیتی ہے اگر ان کے بیٹھنے کے اچھے رومز ہیں تو ہمارے لئے کوئی پتنی سرونٹ روم کی طرح ایک روم تیار کی یہی اولاد جو ہے وہ حق ادا کر رہی ہے یہی دیکھئے کربلا پھر میں کربلا کی طرح جاؤں گا کربلا میں شہادتیں ہیں کربلا میں قربانیاں ہیں کربلا میں تضحیہ قربانی ہے کربلا میں جہاں یہ ہے کربلا میں والدہ کا حقوق بھی واضح طور پر عیاء کیا گیا ہے کربلا میں والد کو حقوق بھی واضح طور پر عیاء ہے مارکہ تو قیم تھا حضرت علی اکبر آتے اور اپنے بابا سے اجازت لے کے وہی سے چلے جاتے لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا نہیں جائیے اپنی پھوپیوں کو بھی الویدہ کیجئے بعض روایات کے مطابق جائیے اپنی والدہ کو بھی الویدہ کیجئے اپنی والدہ کو آخری سلام کیجئے یہ کربلا ہے کربلا ہمیں درست دیتا ہے ہم تو باہر نکلتے ہیں کوئی سلام ہی نہیں کرتے ہیں والدین کو یہ بھی تو کربلا ہے نا کہ کربلا میں کسی شہید کو بھی جب آقا نے بھیجا ہے وہی سے مارکہ کی طرف نہیں الویدہ کیا کہ جائیے اب گھوڑے پہ سوار ہو جائیے تلوار کیونکہ مارکہ قائم ہے فوراں ہمیں قتال اور جنگ اور جدال اور یہ چیزیں کرنی ہے نہیں کہ اپنے پھوپیوں کے قدموں کا بھی سلام کیجئے اپنی ماں کے امہ فروہ قاسم کو بھیجا امہ فروہ کو سلام کیجئے یہ بھی کربلا ہمیں سکھاتا ہے اپنے بھائی کو بھی سلام کیجئے جنابی علی اکبر جب جانے لگے ہیں امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مگرچہ مریض تھے لیکن الویدہ کیا وہ نہیں چاہتے تھے انہیں تکلیف پہنچائے جو کہ سوئے ہوئے ہیں مریض ہیں لیکن جیسے چوتھے امام کو پتا چلا فوراں اساقہ سہارہ لے کے اٹھے یہ بھائی کا بھائی کے ساسلہ رحمی بھائی کا بھائی یہ سارا کربلا کربلا ایک درس حیات ہے بنایا ہے اللہ نے آپ کو حسینی بنایا ہے تو آقا نے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھئے پھر ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھئے مہمہ رئیت فی نفسکا اے بیٹے اے بیٹی اپنے باپ کے حق کی طرح متوجہ ہو جائے مہمہ رئیت فی نفسکا ما یعجبوک اپنے اندر جو بھی تو بڑی سی بڑی چیز دیکھے جس کی وجہ سے تو خود پسندی کا شکار ہو جائے میں اب ایڈوکیٹ بن گیا میں اب آیت اللہ بن گیا میں اب فلاں عالم بن گیا میں اب یہ بن گیا میں اب فلاں منصب پہ فیض ہو گیا جو بھی اپنے نفس میں دیکھے تعلم جان لیجئے انہ ابا کا اصل نعمہ یہ جو تیرے پاس آج یہ منصب اور یہ نعمہ تھا یہ جس کی وجہ سے تو آپ نے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس نعمت کی بنیاد اور اساس تیرا باپ ہے باپ نے تربیت نہ کی ہوتی تربیت یہ جسمانی تربیت ہی لے لیجیے نشو نمہ نہ کی ہوتی تو یہ پالا پوسہ نہ ہوتا آج تو اس منصب تک کیسے پہنچتا یہ تعلیمی مرائل تو کیسے تیہ کرتا تو لہذا اگر ہم نے حقیقی طور پر کربلائی بننا ہے اور انشاءاللہ عظم کرنا ہے کہ ہم نے کربلائی بھی بننا ہے ہم نے حسینی بھی بننا ہے ہم نے آس پاس کے لوگوں کے حقوق بھی بیپاسداری کرنی ہوگی اگر ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہ کی پھر مادرت کے ساتھ ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا جنہوں نے آل محمد کے حقوق کی پاسداری نہیں کی اس لیے کہ کربلائی میں فرق یہی رہا ہے کچھ تھے جو امت کے حقوق کی پاسداری کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے اور کچھ ایزے تھے جو حقوق کی پامالی کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خص الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالشابر اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 حلیم پر چل رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ بندہ حق والا ہے لیکن علمیہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب کسی شخصیت سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں تو حق کو اسی سے ہی پہچانتے ہیں فلان شخصیت جو کر رہی ہے لہذا یہ حق ہے فلان شخصیت نے یہ کر دیا ہے معقول ہے کہ وہ ایسا کام کرے گی جو حق نہیں ہوگا جی یہ معقول ہے ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ معیار حق نہیں ہے اور کیا لطف ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر کسی شخصیت کو معیار حق قرار دیا ہی ہے تو وہ بس مولا متقیان امیر المومنین کو قرار دیا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ باقی سارے افراد جو ہیں ان سے حق نہیں پہچاننا چاہیے اور یہی معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب ہے ہم بڑے بڑے ناموں کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے جب یہ دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آنکھیں ہماری جو ہیں وہ اس وقت دھوکہ کھا جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حق تھا چونکہ وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق کو پہچانی ہے پہلے اور حق کے پہچان کے لیے معیارات موجود ہیں افراد معیار نہیں ہیں قرآن مجید معیار ہے اللہ کا کلام معیار ہے اور اس کے بعد محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے فرامین معیار ہے میری بات معیار نہیں ہے مجھ جیسے کسی اور کی بات بھی معیار نہیں ہے ہاں اگر میری بات یا مجھ جیسے کسی اور کی بات ان دو معیاروں پہ جو ہے وہ پوری اترتی ہے تو زہرہ وہ حق والی بات ہے اور یہ بندہ بھی حق وال ہے آشورہ کا جو منظر ہے یہ اس وقت کا فقط منظر نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ جو اس وقت 61 ہجری میں ہوا اور بس ہو گیا اور ایک تاریخی ایک واقعہ اور ایک حدث تھا ہو گیا سو ہو گیا نہیں یہ ایک ریپیڈ ہونے والا منظر ہے یہ ایک مکرر مشہد ہے مکرر منظر ہے آشورہ کا وہاں کیا ہوا تھا آشورہ میں کیا ہوا تھا ایک منظر تو ہمارے سامنے ہے کہ کچھ ظالم تھے اور مظلوم تھے اور مظلومہ کے گلے کاٹے گئے یہ منظر ہے اس کے پاس منظر بھی تو کوئی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آشورہ میں ایک نصیحت کرنے والا طولہ تھا آشورہ میں ایک امت کو زلالت اور گمراہی سے بچانے والا گروہ نکلا تھا لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس نصیحت کو نہ فقط عمل نہیں کیا بلکہ اس نصیحت کو سننے تک بھی انہوں نے گھریز کیا ہے اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آقا نے فرمایا مولا امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اعرفونی اے لوگوں مجھے پہچانو من انا میں کون ہوں مجھے پہچانو اس سرزمین پہ اس کررہِ عرض پہ اگر اس وقت فرزندِ رسول اور بنتِ رسول کا بیٹا اگر کوئی ہے تو وہ تنہا میں حسین ہوں پہچانو آخری وقت تک تاریخ کرواتے رہا پھر کہا اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے یہ بھی ایک علمیہ ہے ایک امامِ وقت اور معصوم کی بات پہ یقین نہ کیا جائے کہا اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے ہو ابو سعیدِ خدری آپ میں موجود ہے سحل بن سعد موجود ہے فلان صحابی موجود ہے جب ان سے تو پوچھئے کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو کندوں پہ آپ کا رسول اٹھا کے کہتے تھے ان الحسن والحسین سیدہ شبابِ اہل الجنہ اپنا تعارف کروایا میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں سنیں آگے جواب کتنے تھے وقت نہیں ہے آگے جو مقابل والی تھاٹ اور سوچ تھی ان کے بھی کچھ امتیازات ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں اور آج خصوصیات کی جنگ ہے آج صفات کی جنگ ہے مواقف کی جنگ ہے اس موقف اس ٹولے کا موقف کیا ہے اور اس ٹولے کا موقف کیا ہے کربلا نے مذہب و ملت کی ترجمانی نہیں کی ہے کربلا نے حق و باطل کی ترجمانی ہوئی ہے کربلا میں کربلا میں ایک ٹولہ حق ہے اور ایک ٹولہ باطل ہے کربلا میں ایک ٹولہ مظلوم ہے اور ایک ٹولہ ظالم ہے کربلا میں ایک ٹولہ ہدایت والا ہے ایک ٹولہ گمراہی والا جہاں جہاں یہ ٹولے ہوں گے پیغامِ کربلا جاری ہو ساری ہے آگے جب آقا فرماتے تھے میں نصیحت کرنے آیا ہوں تو وہاں کس قسم کے جواب ملتے تھے کربلا کے تاریخ کو پڑھئے وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھا رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں یعنی کانوں کو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا کر دیا ہمیں نہیں سمجھا رہے یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کربلا کے خطبوں میں ملتا ہے اور اس وقت غصے میں جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں سن رہے ہیں یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں یہ ڈٹائی تھی وہ امام حسین کے ان خطبات اور ان نصیحت والی باتوں کو کہتے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے پھر جب رہے کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ ابن سعید کے مجھے تو رہے کہ حکومت دوسری وجہ جو امام حسین علیہ السلام کے مخالفت کی ان لوگوں نے وہ دنیا کی تمہ تھی دنیا کا لالجتہ آخرت کو دنیا کے مقابلے میں انہوں نے بیچ دیا تھا اور اس وقت ابن سعید سے ابن سعید نے کہا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں فرزند رسول ہے میں جانتا ہوں لیکن میں تو اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں مجھے مملکت رہے مل جائے گی مجھے حکمرانی رہے دنیا مل جائے گی آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ تیرے پیٹ میں یا تیرے پیٹ کو اس رہے کی گندم کبھی بھی تیری بھوک کو مٹا نہیں سکے گی یعنی یہ تجھے رہے کی مملکت نصیب نہیں ہوگی اس نے استہزا کرتے ہوئے امام کے اس بات کا مزاک اڑاتے ہوئے آقا نے فرمایا یہ گندم جو ہے رہے والی یہ تجھے تیرے پیٹ کو جو ہے وہ کبھی بھی تیری بھوک کو نہیں اتار سکے گی تو اس نے کہا چلو میں جو پہ گزارا کرلوں گا یہ مزا کر رہا تھا تو اس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تھا سید شہدہ کو ناسے تھے نصیحت کرنے والے تھے آگے کانوں میں انگلیاں ڈال ہوئی تھی سنیے کہ تیسرے نے کیا جواب دیا ہے تیسرے کو جب کہا گیا کہ امام نصیحت فرما رہے ہیں اس نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لبغض ابی کا تیرے باگ سے جو ہمیں بغض اور نفرت ہے اس کا ہم انتقام لے رہے ہیں پس میرے مومنین کرام اگر آج بھی ہم نصیحت کو سن کے عمل نہیں کر رہے ہیں اگر آج بھی ہم نصیحت کرنے والے کی بات کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں پھر ہمیں بھی اپنے نفس میں یہ مراجعہ اور رجوع کرنا چاہیے کیا ہم نے کربلا کے درس سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا ہے اللہم وصلح علی النبی صلاةً دائمتاً وصلح علی وصیح امیر المؤمنین علی بن عبی طالب